بنت مولانا عبد الرشید ہے یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب جن عورتوں کو ایام مخصوصہ میں حیض آتا ہے وہ گولی کھا کر کسی مجبوری کی وجہ سے ان دنوں کو حیض بند کر دیتی ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے اور ان دنوں میں وہ قواتین پاک شمار ہوں گی میری بہن گولی کھا کر اپنے حیض کے معاملات کو بند کر دینا جس سے وہ بند ہو جاتا ہے کسی مجبوری کی بنا پر تو آپ کے لئے اس کی گنجائش اور اس کے جائز ہونے کا معاملہ موجود ہے لیکن اس میں دو مسئلے آپ کے لئے کھڑے ہو جائیں گے ایک یہ ہے کہ آپ کی عادت تبدیل ہو جائے گی دنوں میں تو ان پھر مخصوص دن جن دنوں میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ان کے ملنے کا خدشہ ہوگا اس بارے میں ذرا آپ کو کسی عالمہ کے پاس جا کر سو فیصد اس کو بتانا اور سمجھانا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکلی بھی ڈاکٹر ذرا یہ حکیم اطبعہ طبیب لوگ یہ منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اس سے کوئی بیماری وغیرہ کا خدشہ لائک ہو سکتا ہے تو مستقل طور پر تو اس سے منع کرتے ہیں ہاں کبھی آپ عمرے کے موقع پہ ہیں یا آپ نے ارام باندھنا ہے اور کل کا خطرہ ہے یا اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں تو ان دنوں میں شاید اس کی گنجائش پر میڈیکل والے اطراز نہ کریں لیکن شریعت کی نظر میں اگر آپ کا حیث بند ہو گیا ان کانے سے تو آپ وہ دن آپ کے لئے حیث شمار نہیں ہوں گے اور وہ دن آپ کے پاکی کے شمار ہوں گے آپ اس میں غسل اور وضوغ کے ساتھ نمازیں وغیرہ اور اپنی عبادت کر سکتی ہیں